موسیقی میں چاہتا ہوں کہ ایک شعرہ سے آپ کی ملاقات کرواؤں غزل کے معنی ہوتے ہیں اپنے محبوب سے باتیں کرنا غزل محبت کا نام ہے چرن سنگھ بشر نے کہا ہے کہ چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آنڈھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آنڈھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آئیے محبت کی بات کی جائے چاہے وہ گیت میں ہو چاہے غزل میں ہو پہلی بار آج کے اس مشاعرے میں تشریف لائی ہیں محترمہ گھلے سبا جن کا تعلق تحصیل فتح پوری ظلہ بارہ بنکی سے ہے میں محترمہ گھلے سبا فتح پوری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اس وقت وہ بہت عالی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اردو غزل میں پی ایج ڈی کر رہی ہیں میں گزارش کرتا ہوں محترمہ گھلے سبا سے کی وہ آئیں اور اپنے گیت سے اپنے قطاس سے اپنے غزلوں کو آپ سبی حضرات کو نوازیں زور دار تعلیوں سے استقبال کریں جب کوئی شائرہ یا شائر مائک پر آئے میں آپ سے کئی بار یہ بات کہے چکا ہوں اسلام علیکم محترم صدر صاحب اور مجزد سامین اکرام ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام شور اکرام میں سب سے پہلے جناب شاہد صراز صاحب ڈاکٹر اخلاق حسین صاحب آدیکو رحمہ صاحب اسرار احمد فاروقی صاحب کا شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت محفظ سجائے ہوئی ہے بہت خطرناک سامائن ہے بہت ڈر لگ رہا ہے لیکن امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اس چھوٹی اشارہ کو آپ کی محبتیں آپ کے دعائیں نصیب ہوں گی مطلعہ حاضر کرتی ہوں بتو رہے خاص دعائیس تو دعائیں چاہتی ہوں ملازم فرمائیں سنے گا ایسا لگتا ہائے کی دنیا کا خزانہ مل گیا سنے گا جہاں جہاں تو میری آواز مہنچ رہے گی سب ہی کی محبت ہے سب ہی کی دعائیں چاہتے ہیں سنے گا ایسا لگتا ہے کی دنیا کا خزانہ مل گیا ایسا لگتا ہے کی دنیا کا خزانہ مل گیا مجھ کو جب سے آپ مجھ کو جب سے آپ کے دل میں اٹھکانہ مل گیا ایسا لگتا ہے کی دنیا کا خزانہ مل گیا ایسا لگتا ہے کی دنیا زندگی میں اب کوئی حسرت نہیں خواہش نہیں زندگی میں اب کوئی حسرت نہیں خواہش نہیں ایسا لگتا ہے کی دنیا ایسا لگتا ہے کی دنیا ایسا لگتا ہے کی دنیا کا خزانہ مل گیا ایسا لگتا ہے کی دنیا کا خزانہ مل گیا بہت بہت شکریہ آپ نے حفظوں کا بہت اچھا ماشاءاللہ بلک سن رہے ہیں مبارک بات بہت شکریہ کرتی ہوں آپ سبھی کو یہاں سے غزل کا مطلع حضر کرتے ہیں سنے گا بہت نادان ہے دونوں محبت کرنے والے ہیں بہت نادان ہے دونوں محبت کرنے والے ہیں جلال الدین اکبر سے بغاوت کرنے والے ہیں جلال الدین اکبر سے بغاوت کرنے والے ہیں اور شعر بھی بطوری خاص حاضر کرتو ملازہ فرمائے جنہیں کہتے ہو دیوانا جنہیں کہتے ہو تم پاگل جنہیں کہتے ہو دیوانا جنہیں کہتے ہو تم پاگل جنہیں کہتے ہو دیوانا جنہیں کہتے ہو تم پاگل جنہیں کہتے ہو تم پاگل وہ میرے دل کی دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں وہ میرے باریاں پر حکومت کرنے والے ہیں اور اشیر بھی آپ کو محبتوں کے حوالے کرتم لعظہ فرمائیں ہمارا نام لکھ لکھ کر وہ دیواروں پہ گلیوں میں ہمارا نام لکھ لکھ کر وہ دیواروں پہ گلیوں میں ہمارا نام لکھ لکھ کر وہ دیواروں پہ گلیوں میں ہمارا نام لکھ لکھ کر وہ دیواروں پہ گلیوں میں ہماری جان کی اچھی مصیبت کرنے والے ہیں بہت 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 شکریہ غزل کا آخر شیر حاصل کا تم ملعظہ فرمائے تمہارا جی اگر چاہے تو ہم کو روک لو ورنا تمہارا جی اگر چاہے تو ہم کو روک لو ورنا تمہارا جی اگر چاہے تو ہم کو روک لو ورنا تمہارا جی اگر چاہے تو ہم کو روک لو ورنا تمہارے شہر سے ہم آج ہجرت کرنے والے ہیں واہ 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 بھائی واہ 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 کیا بات ہے گلے سبا واہ 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 جی حاضر کرتی ہوں ملعظہ فرم بہت بہت شکریہ حاضر کرتی ہوں سنیے گا تمہارا جی اگر چاہے تو ہم کو روک لو ورنا تمہارا جی اگر چاہے تو ہم کو روک لو ورنا تمہارے شہر سے ہم آج ہجرت کرنے والے ہیں تمہارے شہر سے ہم آج ہجرت کرنے والے ہیں بہت بہت شکریہ مکتہ بھی آپ محبتوں کے حوالے کرتے ہیں ملازم انہی کے گھر مہکتے ہیں سبا رحمت کے پھولوں سے انہی کے گھر مہکتے ہیں سبا رحمت کے پھولوں سے انہی کے گھر مہکتے ہیں سبا رحمت کے پھولوں سے تمہارا جی اگر چاہے تو ہم کو روکنو ورنہ تمہارے شہر سے ہم آج ہجرت کرنے والے ہیں تمہارے شہر سے ہم آج ہجرت کرنے والے ہیں مکتہ بھی آپ محبتوں کے حوالے کرتے ہیں ملازم انہی کے گھر مہکتے ہیں سبا رحمت کے پھولوں سے انہی کے گھر مہکتے ہیں سبا رحمت کے پھولوں سے جو قرآن اقدس کی تلاوت کرنے والے ہیں جو قرآن اقدس کی تلاوت کرنے والے ہیں بہت نادان ہے دونوں محبت کرنے والے ہیں جلال الدین اکبر سے بہت کرنے والے ہیں بہت زوردار تالیاں زوردار تالیاں بجائیے آپ گیت پڑھیں گی محترمہ گلے سبا زوردار تالیاں سے استقبال ایک بار ہے جی ایک مربع زوردار تالیاں بجا کر مجھے اجازت دے کہ میں گیت ہوں حاضر کرتے ہوں یہاں پر کعوش بھائی تشریف فرما ہے وہ بھی گیت پڑھتے ہیں حاضر کرتے ہوں سنے گا میں نے پوچھا تجھے میں کرو پیار بہت سمدھدار ما شاء اللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حاضر کرتے ہوں سنے گا میں نے پوچھا تجھے میں کرو پیار پوچھا تجھے میں کرو پیار وہ بولا نئی نئی آبھی نہیں میں نے پوچھا تجھے میں کرو پیار وہ بولا نئی نئی آبھی نہیں وہ بولا نئی نئی آبھی نہیں وہ بولا نئی نئی آبھی نہیں آجا چھوڑ کے آجا گھر بار وہ بولا نئی نئی آبھی نہیں آجا چھوڑ کے آجا گھر بار وہ بول آنے ابھی نہیں آئیے یہاں سے بند حاضر کا تم ملازع فرمائے کہا ہے تو آخر سے راہ میں ستاتا ہے دیکھتے ہی مجھ کو کوئی فلمی گیت گاتا ہے دیکھتے ہی مجھ کو کوئی فلمی گیت گاتا ہے کہا ہے تو آخر سے راہ میں ستاتا ہے دیکھتے ہی مجھ کو کوئی فلمی گیت گاتا ہے دیکھتے ہی مجھ کو کوئی فلمی گیت گاتا ہے کیا میں کیا میں کیا میں کیا میں کیا میں مار دو نینوں کی کٹار وہ بولا نہیں نہیں بہت 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 شکریہ مجھے معلوم ہوتا تو میں گیت سے شروعات کرتی ملازع فرمائے بند حاضر کا تو ملازع فرمائے تیری جدائی مجھ کو ہر دم رولاتی ہے جب تک نہ دیکھو تجھ کو نیند نہیں آتی ہے تیری جدائی مجھ کو ہر دم رولاتی ہے جب تک نہ دیکھو تجھ کو نیند نہیں آتی ہے آجا 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 دھوڑ کے آجا میرے یار وہ بولا نہیں نہیں ابھی نہیں آجا اور یہ بند بھی بہت بہت ہوگا حاضر کرتی ملازع فرمائے آجا 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 میرے یار وہ بولا نہیں نہیں ابھی نہیں اور یہ بند بھی بہت ہوگا خاص حاضر کرتی ملازع فرمائے کانو پکڑ کر مجھ پہ رو کانو پکڑ کر میرے مجھ کو ڈراتا ہے آنکھ دکھا کے مجھ پہ کانو پکڑ کر میرے مجھ کو ڈراتا ہے آنکھ دکھا کے مجھ پہ رو بھ جماتا ہے آنکھ دکھا کے مجھ پہ رو بھ جماتا ہے کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو وہ بولا نہیں نہیں ابھی نہیں کیا تو بن کے آیا ہے تھا نیدار وہ بولا نہیں نہیں ابھی نہیں آخری بند حاضر کرتی ملازع فرمائے دلی کا کارتا بمبیش چال میں گھما دوں تجھ کو لکھنوں کی بھول بھولیا چل میں دکھا دوں تجھ کو دلی کلکاتا بمبئی چل میں گھما دوں تجھ کو لکھنوں کی بھول بھولیا چل میں دکھا دوں تجھ کو لکھنوں کی بھول بھولیا چل میں دکھا دوں تجھ کو کیا تُو کیا تُو کیا تُو کیا تُو کیا تُو کیا تُو ساتھے چلنے کو تیار وہ بولا نہیں نہیں ابھی نہیں مکتہ بھی آپ بتو کہ حوالے کا تم ملازعہ فرمائیں کہے سباں سے اتنا چہرہ گھمائے ہیں آل فال باتیں کر کے نخریں دکھائے ہیں کہے سباں سے اتنا چہرہ گھمائے ہیں آل فال باتیں کر کے نخریں دکھائے ہیں دیکھو 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 تیرے چڑھاں ہے بخار وہ بولا نہیں نہیں ابھی نہیں دیکھوں کیا تیرے چاہا ہے بھوکار وہ بولا نہیں نہیں ابھی نہیں میں نے پوچھا تجھے میں کروں پیار وہ بولا نہیں نہیں ابھی نہیں محترمہ گلے سبا بہت خوبصورت